بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کیا شیطان بھی موٹے پتلے اور دبلے ہوتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار دلچسپ اور علمی حکایت بیان کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ محضوظ بھی ہوں گے لطف اندوز بھی ہوں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے کہ شیطان بھی موٹے پتلے دبلے بھی ہوتے ہیں شیطان بھی پرشان ہو جاتے ہیں انسانوں سے یا نہیں تو آج اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مسلمان کا شیطان اور کافر کا شیطان کی آپس میں ملاقات ہوئی دونہ شیعتین آپس میں ملاقات کر رہے ہیں مقالمہ کر رہے ہیں ڈائلاغ کر رہے ہیں تو کافر کا شیطان دکھنے میں خوب موٹا تازہ اور کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر تیل لگایا ہوا تھا تو جبکہ مسلمان کا جو شیطان تھا اس کے بال گندے تھے پرگندہ سر تھا اور جسم پہ کوئی کپڑے نہیں تھے تو کافر کے شیطان نے مسلمان کے شیطان کو کہا کہ بھائی آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی آپ کی حالت کیوں ایسے ہے تو محتر مناظرین اس مسلمان کا شیطان اپنے دوست کافر کے شیطان کو کہتا ہے کہ بھائی میری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ میں جس انسان کے ساتھ رہتا ہوں وہ مسلمان ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے جس کی وجہ سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں پانی پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پیتا ہے جس کی وجہ سے میں پیاسا رہ جاتا ہوں سر میں تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر تیل لگاتا ہے جس کی وجہ سے میرے سر میں بالوں میں تیل نہیں لگا ہوتا تو وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہنتا ہے جاتا ہوں گرد ہر کام میں بسم اللہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں محروم رہ جاتا ہوں تو محترم ناظرین اس کافر کے شیطان نے اس کافر کے شیطان نے اس مسلمان کے شیطان کو پھر جواب دیا کہ بھائی میری تو موج ہے میری تو مزے ہیں میں جس انسان کے ساتھ ہوں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے وہ کیا کرتا ہے ہر کام میں بسم اللہ نہیں پڑتا جو بھی کام کرتا ہے بسم اللہ پڑتا ہی نہیں ہے کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑتا پانی پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑتا سر میں تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑتا اور جب کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑتا الگرز ہر کام میں وہ بسم اللہ نہیں پڑتا تو پھر کیا ہوتا ہے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں تو ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس چھوٹی سی حکایت سے اس ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا یہ لرن کیا کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیں پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں سر میں تیل لگانا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں ڈریس پہننا ہے چینج کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں کوئی بھی نیک اور جائز کام میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہوگا شیطان کی مداخلت اس میں نہیں ہوگی اور اس فیل میں اس کام میں برکت بھی ہوگی تو محترم ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ ان باتوں پر عمل کریں گے انشانا میں بھی عمل کروں گا آپ بھی کیجئے گا اور ویڈیو کیسے لگی آپ کو آپ ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی